سب کو جی ایشو آج پورا کلسیا ایک مہان سندگ کا توہر مناتی ہے سند مرگریتہ پورا نام ہے سند مرگریت میری الکوک آج ڈیوین رینیویل ریٹری سندر کے لیے بھی بہت بڑی کشی کی بات ہے کیونکہ ہمارا سندر کا مدیست سند مرگریتہ ہے اور ایک کشی کی بات یہی ہے کہ ہمارا یہ علاقہ کا نام بھی مرگریتہ ہے ان کا جنم فرانس میں سولہ سو سیندالیس میں جولہ مہینہ ٹونڈی ٹو میں ہوا ہے بچپن میں مادہ بیدہ کا پیار میں اور بھکتی میں وہ بڑھتی گئی ہے مادہ بیدہ ایسو کی پردی بہت گہرہ بھکتی میں جیون بڑھائی وہ بھکتی کو دیکھتے ہوئی چوٹی مارگریت بھی بہت بڑی بھکتی میں جیون بڑھائی مامریم کے پردی ایسو کی پردی بہت گہری بھکتی انہوں نے پرگڑے کی لیکن دیری دیرے بڑھتی گئی جوانے کے سامنے میں آگئی وہ بھکتی دیری دیرے کم ہوتے گئی اور ڈانس میں اور انہیں کھیل میں زیادہ وہ ڈوب گئی اور ایک طرح کا دنیا داری جیون جینے لگی زیادہ مستی میں جیون جینے لگی وہ ایسے ایسا جیون جی رہی تھی ایک دن ڈانس کرنے کے بعد واپس آ رہی تھی ایسا انہوں کو راستے میں ایک چتر دیکھنے کے لئے ملا جس میں ییسو کا لہو بہا آئے گیا ایک چتر جس میں ییسو کا خردہ چھیدد کیا گیا ہے وہ دیکھتے ہوئے مارگریٹر کے من میں ایک طرح کا دکھ سمہا گیا یہ سوچنے لگے میں اپنا بچپن میں کتنا بھکتی ییسو کی پردی پرگڑ کیا اور بھوش میں میرا پورا زندگی میں پرہوک کو دے دوں گی ایسے بولی تھی لیکن ابھی تو جوان کی دنوں میں پورن روب سے ایسو کو چھوڑ دیا اور دنیا داری باتوں میں پورا ڈوب گئے ہیں یہ سوچ ان کو زیادہ پستاوہ کا کارن بنا ایسو کا درسن بعد میں انس کو ملا وہ درسن کے بعد بھی ان کو یہ پرہرنا ملی کہ میں ایک سسٹر بن کر میں پرہوک کیلئے سیوہ کروں گے وہ دھری دھری ان کے بیعہ من میں زیادہ پرہرنا دیتے رہی اور کچھ سمیں کے بعد ویسٹیشن کونگریگیشن میں وہ جوان کی وہاں جوان کر کے وہ سسٹر بنی سسٹر بننے کے بعد کچھ سال کے بعد دو سال لگا تار ییسو کا پوتر خدیعہ کا درسن اس کو ملنے لگا اس کے بجے میں ییسو کا پوتر خدیعہ کا درسن کے بجے میں بارہ وائد آئے جس کو ہم پڑھتے بھی ہے اس میں ایک ہے ییسو کا پوتر خدیعہ کا چھتر جن جن گھروں میں رکھا جائے گا وہ گھر کو آشروباد مل جائے گا اس طرح کا بارہ پرومیسس پرابی ییسو نے سندھ مرگیریتہ کو بتایا اور اس کا پرجار انہوں نے پورا دنیا میں پرگڑ کیا اور پہلا دیا پہنجا دیا اور ییسو کے لئے بہت بھکتی کے ساتھ جیوان جینے لگے اس طریقے سے آج پورا کلسیا میں پورا دنیا میں ییسو کا پوتر خدیعہ کا نوینہ بھی کرتے آ رہے ہیں ییسو کا پوتر خدیعہ کے وشیعے میں بہت زیادہ بھکتی پھائل گئی ہے اور لوگ اپنے جیون میں ییسو کے پوتر خدیعہ کو رکھتے بھی ہیں اس کے آدھر میں بہت پراتھنا کرتے ہیں ییسو اس طرح بتایا سندھ مرگیریتہ سے کہ مہینہ کے پہلا شکروار کو میرے پوتر خدیعہ کے آدھر میں منایا جائے گا ہر مہینہ کا پہلا شکروار لگاتار نو شکروار پہلا شکروار میں ییسو کے آدھر میں یہ نوینہ کرے گا ان لوگوں کو یا ان پریواروں کو بشیعے شکربہ ییسو سے مل جائے گا اس طرح کا ایک پرومیس ییسو سے مرگیریتہ کو ملا جنہوں نے بعد میں پورے دنیا میں پھیلا دیا اس لئے پورے دنیا میں آج پہتر خدیعہ کا نوینہ لوگ کرتے ہیں پیارے بھائیو اور بہنوں ہمارے جیون میں سند مرگیریتہ جیسے انبھو کیا ییسو کی پردی بھکتی پہتر خدی کی پردی بھکتی ہم بھی اپنے جیون میں پرگڑ کریں اور وہی ییسو سے جو آشش کیول ہم کو مانگنا نہیں ییسو کے پہتر خدی میں بھرا ہوا او بھلائیوں کو ہم بھی اپنے جیون میں پرگڑ کرنا ہے آئیے آج ہم سند مرگیریتہ کا مدستہ مانگے تاکہ ہم بھی ییسو کو آدھر کریں ییسو کو پہتر خدی کے پردی زیادہ بھکتی ہم پرگڑ کریں آج ہم مرگیریتہ کا پر بناتے ہیں تو سند مرگیریتہ کا مدستہ ہم بھی مانگتے ہیں تاکہ ہمارا یہ سندر ییسو کے لیے اور ییسو کو پہتر خدی کے لیے سمرپیدی کیا گیا ہے تو ییسو کی اچھا کے انسار ہمارے سندر کو ہم چلا سکے بہت سارے لوگ یہ سندر میں آتے ہیں ییسو کا وزن سنتے ہیں ییسو کا پیار مقصص کرتے ہیں اور ییسو کا آشش پرابت کرتے ہیں جیسے پربی ییسو نے بتایا ہے ہر مہینہ کا فرسٹ فرائیڈے میرے آدھر میں سمرپید کیا گیا ہے اور اس لیے ہمارے یہ سندر میں بھی فرس فرائیڈے کو ییسو کا پہتر خدیق میں بھی چلائے جاتے ہیں آئیے پیارے بھائیر بہنوں سندر مرگی ریتا کا مدیستہ ہم سب کو پرابت ہو اور ییسو مسیح کا پہتر خدیق سے بہن ہلا اور پیار آدھر ہم سب لوگ پرابت کریں پیدا اور پتر اور پوٹر آتما کے نام پر آمین سب کو جیئے شو